بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نقصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے صغیر احمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ارتغرل کے معنی کیا ہے اس کا صحیح تلفز کیا ہے کیا بچے کا نام ارتغرل رکھ سکتے ہیں واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ارتغرل جو نام ہے اس کا سب سے پہلے ہم تلفز صحیح کر لیں یہ ارتغرل نہیں ہوتا اس کا صحیح تلفز ہے ارتغرل ار یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور ترکی زبان میں ار کے معنی آتے ہیں آدمی بہادر سپاہی فوجی سپاہی یا ہیرو کے ارتغرل کے معنی آتے ہیں عقاب یعنی عقاب پرندہ جو زخمی کرتا ہے ان دونوں لفظوں کو ملا کر کے ارتغرل کے معنی بنیں گے عقابی شخص بہادر شخص اور اسی طریقے سے شکاری ہیرو عقابی ہیرو تو ارتغرل نام اس معنی کے اعتبار سے جو دونوں ملا کر کے یہ معنی اس کے آتے ہیں عقابی شخص عقابی ہیرو بہادر آدمی زخمی کرنے والا شخص اس معنی کے اعتبار سے یہ ارتغرل نام رکھا جا سکتا ہے اور اس میں ایک نکتہ ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ارتغرل جو نام رکھا جا رہا ہے یہ اس تاریخ کے مرد مجاہد کی شخصیت سے متاثر ہو کر نہیں رکھا جا رہا ہے جو سلطنت عثمانیہ کے معنی تھے اور عثمان کے والد تھے بلکہ یہ اس ڈرامے سے متاثر ہو کر رکھا جا رہا ہے جس ڈرامے میں جھوٹ کی آمیزش کر کے اور عشق و محبت کی ایسی تاریخ بتائی گئی ہے جو کئی شرعی قباہتوں پر موجود ہے اور اس کے اندر عشق و محبت کا رول ادا کرایا گیا ہے اس سے ڈرامے سے متاثر ہو کر یہ نام عامتور پر رکھا جا رہا ہے جو شخصیت ہے اس شخصیت سے متاثر ہو کر نہیں رکھا جا رہا ہے اس لیے یہ نام رکھنا اس ڈرامے کے اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے بلکہ نام اگر ہم رکھے تو انبیائی کرام علیہ السلام کے نام رکھے اور ایسا نام رکھے جو زبان کے اوپر آسان بھی ہو چونکہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور یہ عام طور پر ہمارے یہاں اس طرح کے نام رائج نہیں ہے تو اس کا تلفز کے اندر بھی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور پکارنے میں ہم کو اس کے اندر بھی غلطی ہوتی ہے یہ اس کا جو تلفز لکھنے میں آئے گا اس کے اندر بھی بہت سے لوگ غلطی کریں گے تو اس طرح کا نام ہم کو نہیں رکھنا چاہیے جو زبان کے اوپر بھی دشوار ہو اور لکھنے کے اندر بھی دشوار ہو بلکہ ہم کو کوئی آسانی سا صحابہ کے نام انبیائی کرام علیہ السلام کے نام یا ایسی طریقے سے جو اللہ کو سب سے پسندیدہ نام ہیں عبداللہ عبدالرحمن وہ سب سے سچے نام حارف اور ہمام اس طرح کے نام ہم کو رکھنے چاہیے جن کا حدیث کے اندر تذکیرہ آیا ہے باقی یہ ارتغر النام رکھنا فی نفسی جائز ہے اگر ہم رکھنا چاہے تو بچے کا نام ہم یہ رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم انبیائی کرام علیہ السلام کے صحابہ کے نام رکھیں ارتغر النام بھی ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم موسیقی